حسین علیہ السلام کو پرسا دیا کوئی دیکھے نہ دیکھے وقت کا امام ضرور دے اور یہ عشق ہمیشہ زندہ رہے یہ موسم کا محتاج امام حسین کا ذکر نہیں امام حسین علیہ السلام کا ذکر موسم کا محتاج تب ہوتا اگر ہمالا رہبر موسمی ہوتا امام حسین علیہ السلام کا ذکر موسمی ہوتا وہ چار جملے ذکر حسین پر ایسے کہنا چاہوں گا کہ آپ کے دلوں میں حدد پہنچے اور وہ حدد وہ حرارت آپ کے جسموں کو محسوس ہے کیونکہ ہمیشہ جب عشق کسی چیز میں غالب آجاتا تو وہ چیز اپنا اثر نہیں دکھاتا جیسا کہ کوئی انسان اگر بیمار ہو اور اسے اچانک یہ پتہ چل جائے کہ کوئی ناگہانی آفت یا مصیبت آگئی ہے اسے بیماری بھول جاتا ہے کیونکہ وہ سوچ اس کی سوچ پر غالب آجاتا ہے جناب یوسف کو دیکھے مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاتی تکلیف ہو رہی تھی لیکن حسن یوسف تکلیف پر غالب آگیا ہے اور یہ قلیہ اور قانون ہے جب کوئی چیز دوسری چیز میں غالب آجاتا تو اپنا چیز اثر کھو دیتی ہے لہٰذا اس موسم کی شدت کو ختم کرنے کے لیے ہمارے علی و علی اللہ پڑھنے والوں کے پاس ایک نسکہ ہے کہ فلائے علی کی گرمی کے ساتھ اپنے جسم کو ایسی حرارت دیتا ہے کیونکہ جب یہ بدنوں میں حرارت آتی ہے تو یہ چہنم کی دوزک سے بچا لیتا ہے میرا حسین کل بھی فاتح تھا حسین آج بھی فاتح ہے حسین ہمیشہ فاتح رہے تھا یزید کل بھی مفتو تھا یزید آج بھی مفتو ہے یزید ہمیشہ مفتو رہی تھا حسین اقل انسانی پہ کل بھی غالب تھا آج بھی غالب ہے ہمیشہ غالب رہے گا میرا حسین کل بھی جیتا ہوا تھا حسین آج بھی جیتا ہوا تھا حسین ہمیشہ ہی جیتا رہے گا اور اگلا قانون اور اگلا جملہ میں آپ ماتمیوں کو حدیعہ کرنا چاہتا ہوں یزید جیسے لاکھوں پہلے بھی آئے اب بھی ہیں اور آتے رہیں گے حسین کل بھی ایک تھا حسین آج بھی ایک ہے حسین ہمیشہ ہی ایک رہے ہیں صاحب آپ مجھ پہ سوال کریں کہ یزید ہزاروں آگئے حسین ایک کیوں ہے کیونکہ یزید کی ماں جیسی فاسقہ ماں کل بھی تھی اور ہمیشہ رہے گی حسین کی زہرہ کل بھی ایک تھے آج بھی ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گے پوری کائنات میں کسی بادشاہ کے جتنے نوکر نہیں جتنے حسین کے نوکر ماشاء اللہ کتاب چاہے زمانہ کسی پیر کے نام پہ اتنے لوگ اس موسم میں اکٹھے کر کے دکھائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ پوری کائنات میں کسی کے اتنے نوکر نہیں جتنے حسین کے نوکر کسی بڑے سے بڑے سخی کے اتنے لنگر خانے نہیں جتنے حسین کے نوکر بڑے سے بڑا کریم ہو کسی کی اتنی سبیلے نہیں جتنے حسین کی سبیلے ہیں آپ خموش رہیں یا بول پڑیں اگلا جملہ گواہی کے لئے پوری کائنات میں کسی امیر کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے مانے والوں کا اپنا گھر نہ بھی ہو حسین کا گھر وہاں بھی ہوتا ہے آپ میری بول کے گواہی دیں جہاں اپنا گھر نہ ہو وہاں بھی حسین کا گھر ہوتا ہے اور یہ زندہ موجہ ہے حسینیت کا کہ پوری کائنات میں یزید اپنا تخت تاج لشکر لے کہ حسین کو مٹانے کے لئے آیا تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ نو لاکھ حسین کے بہتر مٹا دیں گے اور اگلی صدی میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ رسول کا بیٹا کس جنگل میں مارا گیا تھا یوں افاقیت بخشی ہے حسین نے اپنے ذکر کو یوں موجہ بخشا ہے حسین نے اپنے ذکر کو یوں افاقیت بخش گیا ہے رسول کا بیٹا حسین کہ پوری کائنات میں یہ زندہ موجہ ہے حسین ابن علی کا یزید کے پاس تخت تھا یزید کے پاس لشکر تھا یزید کے پاس تاج تھا حسین ایسے جیت کے گیا ہے کہ پوری کائنات میں اتنے لوگ یزید کے نام پہ جینے کو تیار نہیں جتنے حسین کے نام پہ مردے ہیں حسین 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 حق سرہ کے دشرف لانا بے سا ہر دور کے جزید اور جزید کے پرکار پہ لانا بے سا حسین حسین پوری کائنات میں اتنے لوگ اس کا مطلب ہے کہ حکومتوں کے ساتھ انسانیت کو نہیں خریدا جائے ایک لفظ ہدیہ کروں گا اور مجھے توسکو ہے کہ میرا مجمع اس لفظ کی قیمت ادا کرتا اس توجہ کی صورت میں قیمت ادا کرتا شزید جسموں کا حکمران تھا حسین 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 خواجزہ ہے حسین ابن علی کا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی آج جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی حسین کو مانتا آپ پریشان ہو گئے میں تائید کر دیتا ہوں اللہ کو نہیں مانتا سکھوں کا زردار ہے نام گروہ نانک ہے وظیفہ یہ تھا چاند محرم قتلو ہوتا دھوب میں آ جاتا ایک مرید نے کہا سردار جی عمل سمجھ میں نہیں آئے دس دنوں میں دھوب میں کیوں بیٹھا چھنٹا پانی کیوں نہیں پی اسے کہا کجھے پتا یہ دن کس کے ہیں اسے کہا یہ دن ہے مسلمانوں کے نبی کی بیٹی کے بیٹے کے گروہ نانک نے کہہ لگا میں اس حسین کی محبت میں بیٹھا مرید نے کہا سردار جی ہم نبی کا کلمہ نہیں پڑتے پھر اس کے بیٹے کا غم کیوں مناتے ہیں سر اٹھا کے گروہ نانک نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تُو نے انصاف نہیں کیا حسین صرف مسلمانوں کا محسن نہیں پڑتے ہیں ماشاءاللہ حسین انسانیت کا محسن ہے اسے کہا سردار تھی آپ مجھے وہ چیز بتائیں جو احسان حسین نے کیا ہو نبی آپ کے ساتھ دھوب میں بیٹھتے ہیں اس نے کہا اگر میں احسان بتاؤں تو حسین سے محبت کرے گا کیوں نہ کروں گا اگر وہ محسن ہے تو محبت تو کرنی چاہیے گروہ نانک کا کتنا خوبصورت جملہ ہے اس نے کہا پھر میں حکم دیتا ہوں گھر جا اور اپنی بہن کے ساتھ شادی کر تنف کے قدمہ میں گر کے کہنا کہا سردار جی یہ حکم کیا دے رہے ہیں اس نے کہا رہبر مان رہا ہے مجھے حادی مان رہا ہے میری بات کیوں نہیں مان رہا اس نے کہا یہ بات اس لیے نہیں مان سکتا کہ اس بات کی ضمیر اجازت ہے اس نے کہا ضمیر اجازت دیتا گروہ نانکہ سر اٹھا گیا اس ضمیر کا نام حسین موسیقی موسیقی جس کے پاس ضمیر جیسی دولت ہے اس نے کرزہ دینا ہے حسین ابن عقی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر یہ ذکر بند کمروں میں کیوں نہیں ہوا یہ سڑکوں اور چوراہوں پہ کیوں آئے یہ امام حسین کی فتح کی علامت ہے اگر رسول حسین کو کاندوں پہ بٹھا کے حویلی میں ہی رہتے آئی چاہیے کریں ماشاءاللہ اگر رسول حسین کو کانتو پہ اٹھا جائے صرف اپنی حویلی کے اندری چکرہ داتے ہم بھی حسین کا ذکر امام بارگاہوں میں بھی کریں رسول کا کانتو پہ بٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں کبھی تائیں جائیں اور امام کو دے گی کہنا فارف و حاز الحسین فارف و حاز الحسین اہمانو یہ میرا حسین ہے حسینو منی وعنا من الحسین یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں صحابہ کہتے تھے یہ کلیہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی نواسہ تو نانے سے ہو سکتا ہے یہ نانا نواسے سے کیسے ہو سکتا ہے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ فرمائیے تو صحیح نواسہ تو نانے سے ہوتا ہے یہ نانا نواسے سے کیسے ہوتا ہے رسول نے کہا میں مستقبل کے حالات جانتا ہوں کہہ ان کے قائد کہا اکسٹھ ہجری تک اکسٹھ ہجری تک اکسٹ ہدری سے رہے گا اکسٹ ہدری سے رہے کے قیامت تک امد حسین حسین یہ حسین یہ یدید یہ نارا حاضر یا رسول اللہ اپنے عباس نے ایک مرتبہ رسول سے آکے پوچھا یا رسول اللہ اتنے نام ہیں آپ کے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو کس نام سے بلائیں تو زیادہ خوشی ہو آپ کو مزمل کہہ کے بلائیں دسر کہہ کے بلائیں رسول اللہ کہہ کے بلائیں حبیب اللہ کہہ کے بلائیں آپ کو کس نام سے پکاریں جو ذہنی اور اقلی طور پر متوجہ ہیں رسول نے کہا مجھے محبت ہوتی ہے اس صحابی سے جو مجھے جدل ہسنے والا حسین ہے مجھے جو مجھے جو مجھے جو رسول کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو صرف رسول کی ظاہری سنتوں پر عمل نہ کرو حقیقی سنتوں پر عمل حسین سے پیار کرنا سنت ہے تیرے نبی کی بڑا مشہور واقعہ ہے ملالی متککاری اہل سنت نے بھی اپنی کتاب میں لکھا اہل سنت کی عالم دین نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک شخص رسول کے دور میں ایک صحابی رسول کے پاس ہے اسے کہا یا رسول اللہ انصاف چاہتا ہوں میں تجارت کی غر سے باہر گیا ہوا تھا شہر میرے جانے کے بعد میرے گھر میں میری بیوی نے بچے کو چنم دیا ہماری گھر میں لڑائی ہے کہیں میری زوجہ نے خیانت تو نہیں کی رسول نے بھلایا گود میں بچہ لے کے مات دربارے لسالت میں آگیا یا رسول اللہ میں نے تیری عزت کی قسمیں دی ہیں یہ پھر بھی نہیں مان رہا سمجھئے گا وہ دور کونسا جس دور میں کوئی لیب لیبارٹری نہیں تھی رسالتِ ماں مسپرائے اور مسپرائے فرمایا بچہ کہاں ہے ماں نے کہا میری گود میں فرمایا سلمان میرا بچہ کہاں ہے فرمایا بچہ میں جاؤ میری بیٹی سے کوچند لمحو کے لیے حسین کو مسجد میں بھیجھا جاؤ بچہ بان کے حسین ننے ننے قدم چلاتے ہوئے مسجد کی پہلی صف میں آئے یا بچہ نے ماں کی گود سے حسین کا چہرہ دیکھا اچھا ماں کی گود میں تڑپا اور حسین کے قدموں میں آگیا حسین سے اٹھا کے ماں کی گود میں رکھا باپ کی طرف چہرے پہ جلال لاکھے کہا آج کے بعد یہ بات نہ کرنا حلالی ہے آمی ہوتا حسین کا احترام نکھا موسیقا علی حق علی حق علی حق علی حق علی حد ای فضائیٰ کشمین شپیر کی یہ پہچان ہے شوکت کشمین شپیر کی یہ پہچان ہے شوکت کہلاتا کسی کا اور کہا ہے مگر ہوتا نہیں ہے شکد مسجد میں تھے کائنات کے رسول دو چار جملے شاہ کربلا کے فضائل کے خطبہ دے رہے تھے ابن حشام نے لکھا رسول خطبہ دے رہے تھے یا بچپن کے حسین مسجد میں آیا مولا حسین کے پاؤں مولا حسین کی ابا کے دامن سے الجھے ابھی حسین گرے نہیں لڑ کھڑائے اہل سنتال میں دیل کہتے ہیں رسول نے منبر چھوڑا پدلی کسی تیزی سے صحابہ کی صفوں کو چیر کے ایسے نکلے کیسے بادلوں کو چیر کے چاند نکلے مشاء اللہ گرنے سے پہلے حسین دست رسالت میں اٹھائے جمعہ سینے سے لگائے اپنی ابا کے نیچے چھپائے منبر پہ لے کے حسین کو جانبے بٹھا کے اب پچھلا خطبہ چھوڑ دیا مشاء اللہ جو تقریر کر رہے تھے وہ دھوری لے رسول نے کہا ایوہ ناز فعرف و حازل حسین اوہ میرے صحابیوں پہچانو یہ میرا حسین ہے جتہو فیل جنہ اس کا دادا جنتی جتہو فیل جنہ اس کی دادی جنتی حفیل جنہ اس کا بابا جنتی حفیل جنہ اس کی ماں جنتی حفیل جنہ اس کا چچا جنتی حفیل جنہ اس کی آل جنتی حفیل جنہ اس کی اولاد جنتی محبہ فیل جنہ اس کے محب جنتی رسول نے کہا اس کے چاہنے والوں کے چاہنے والے بھی جائیں یا رسول اللہ ایک سوال کا جواب تو دیجئے آپ نانا ہے حسین نوازہ آپ ممبر پہ شریعت کی باتیں بتا رہے ہیں آپ وہی سے کسی صحابی کو اشارہ کرتے وہ آپ کا حسین اٹھا لیتا آپ نے ممبر کیوں چھوڑ دیا تم ملا سنیے گا کائنات رسول نے فرمایا تم مجھے دیکھ رہے تھے میں مسجد کی دیوار دیکھ رہا تھا اگر دیوار پہ قرآن پڑا ہوتا ہوا کی وجہ سے گرنے لگتا اب مجھے بتاؤ مجھ محمد پہ کیا واجب تھا یا رسول اللہ قرآن اٹھانا چاہیے تھا فرمایا پھر کیا کرنا چاہیے تھا چومنا چاہیے تھا ہمیں تلاوے سنانی تھی فرمایا میں نے انوکھا کام کیا کیا ہے میں نے حسین اٹھایا بھی ہے چوم میں بھی نہیں سینے سے لگتا میں نے آکے فضائم سنا کے تمہیں بتایا بیٹا سمجھ کے نہیں قرآن سمجھ کے چلو ربی اللہ اول کے اس مقدس مبارک متبرک مہینے میں میں تمہیں کلیا دے دیتا یہ بات اتنے مزمے تک محدود نہیں رہنے کئی ویڈیو کیمرے کی مجودگی سے پوری دنیا میں سنائی تھا ربی اللہ اول کا مہینہ ہے نبی کو تو سارے ہی مانتے ہیں جھگڑے شروع ہوئے نبی کے جانے کے بعد نبی تک تو ہم سارے ایک ہیں شیعہ ہو سننی ہو اہل حدیث ہو نبی تک ہم سارے ایک ہیں جھگڑے شروع ہوئے نبی کے جانے کے بعد کسی نے اہلِ بیعت کو مانا کسی نے صحابہ کو مانا مولوی کے پیٹ کا چکر تھا اس نے بھائی کو بھائی سے نہ دے غربہ بات اتنی مشکل تو تھی اگر مل کے بیٹھ جاتے تو کلیہ آسان تھا نبی کے بعد کوئی صحابہ کا احترام کرتا تھا کوئی اہلِ بیعت کا احترام کرتا تھا صحابہ کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ نبی سے پیار کرتے تھے اہلِ بیعت کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ نبی اہلِ بیعت سے برسرے چو کہہ رہا ہوں عقیدہ بارگاہ میں بھی یہی ہے چوک میں بھی یہی ہے غلط احتراز ہے میری قوم پر کہ شیعہ صحابہ کا احترام نہیں بسم اللہ میں وہ شیعہ کو شیعہ ہی نہیں سمجھتا جو نبی کے سچے اور سچے صحابہ اللہ رہا ہاری 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 آپ صرف سر ہلائیں گے تو غلط فہمیاں بڑھیں بسم اللہ کہ قدیب اور مجمع کے آپس میں عقیدے میں تضاد بس آپ ہر صحابی کی عزت کرتا ہوں جو نبی کی عزت کرتا ہوں ماشاءاللہ یہ صحابی کے پاؤں کی جوتی میرے سر کا تاج ماشاءاللہ ہم تو اتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں جو کھوڑا رسول کے بیٹے کے کامات شبی بنا کے چھوڑے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص رسول کے کام آیا ہو نام کسی صحابی کو برا کہتے اور نہ ہی کسی برے کو صحابی کہتے ہم نے آج تک کسی صحابی کا نام تو نہیں لی ہم نے کہا ہم انہیں نہیں مانتے جو نبی کو چھوڑ کے بھاگ گئے ہم انہیں نہیں مانتے جنہوں نے نبی کو کاغذ کلم نہیں دی ہم انہیں نہیں مانتے جنہوں نے نبی کے دماغ پر شک کیا ہم نام نہیں لیتے آپ کو بھی تو سلمان پر شک نہیں ہوتا اللہ کو وحدہ لا شریک مانو بس لو بے مثال مانو بے شک علی کا بھی اللہ مانو بے شک رسول کا بھی اللہ مانو بے شک اللہ کی بندگی ہے بے شک اللہ کی عبادت بے شک رسول کو درات مانو محبت نبی سے کرو شریعت نبی سے لو دین نبی سے لو مذہب نبی سے لو تبی بھی نبی کو اتنا نہ مانو بے شک کہ نبی اللہ سے بڑھ جائے محبا باہ 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 نبی کو اتنانا مانو باہ باہ مشا اللہ مدد علی سے مانگو باہ مشا اللہ مدد نہ چھوڑنا ترہ امتیاز ہے تمہارا بے شک بے شک جو انکار کرتا ہے اس کی مدد کرتا ہو یا نہ ہو ہماری تو کرتا ہے بے شک دن رات علی کو مانو محبر علی امام علی مرشد علی آید علی کبھی بھی علی کو اتنا نہ مانو کہ علی نبی سے بڑھ جا باہ 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 اب میں اپنے اہل سنت دوستوں سے کہوں گا عزت صحابہ کی کرو بسم اللہ باہ باہ انجمہ نے صحابہ کے نام کی بناو باہ چندے صحابہ کے نام پہ مانو بندے صحابہ کے نام پہ مانو لیکن کبھی بھی صحابہ کو اتنا نہ مانو کہ صحابی اہل بیل سے بڑھ جائے باہ 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 صحابہ اللہ نبی صحابہ باہ 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 نبی کو ماننا بھی ہے تو ہم سے سیکھو باہ 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 عقیدہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بارہ کو آپ نے ولادت منانی ہے یا رہلت منانی ہے باہ سنت بھائیوں کے ہے بارہ ہمارے ہاں ہے سترہ فرق پانچ کا ہے اور یہ رہنا ہے ماشاءاللہ میں ایک چھوٹی سی کیوں کہ میں ذہنوں کے قریب ہو کے بفتگو کرنے کا مشکل باتیں نہ مجھ سے ہوئی نہ ہو سکتی بڑا ذہنی طور پر قریب ہو کے گفتگو کرتا ہوں میری برادران اسلام سے گزارش بسم اللہ کہ آپ تاریخِ رسول کیامت پر اختلاف ہے بارہ کو آئے ہیں یا سترہ کو آئے ہیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے ماشاءاللہ تاریخِ ولادت کا ہمیشہ اسے پتا ہوتا ہے جس نے پالا ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سارے میرے پڑے محترم سامے ہیں مجھے سن بھی رہے ہیں میری مجالس میں اکثر آپ شریک بھی آپ محبت کرتے لیکن آپ کو میری ڈیٹ آف برد کا نہیں پتا ہے محبت کرنے کی یہ شراب نہیں ہوتی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر محب کو پتا ہو محبت کرنے والوں کو نہیں پتا ہو پتا اسے ہوتا ہے جس نے پالا رسول کی تاریخِ عامت میں اس بندے کا عقیدہ متفق ہو شکتا ہے جس کے ابو طالب کے ساتھ تعلقات اچتا ہے آئیں ہم سے ہم اپنے رہبروں کا ذکر چوکوں میں ہم آمد بھی منائیں شہادت بھی منائیں ہمیں شرمیندگی سترہ ربی اللفل کو زمانے میں ظہور ہوا ایک صادق نہیں صادقین آئے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ایک سچا نہیں دو سچے اُپنے ہیں کائنات کا سچا علِ محمد کا صادق خضاؤں پہ بھی بہار آگئی ربی کہتے ہیں بہار کو اول کہتے ہیں پہلی کو نبی آخری تھا بہار پہلی تھی ملاد بھی سننا ہو تو امام بارگاہوں میں آنا ہم تمہیں سنائیں گے کہ ملاد کیسے مناتے ہیں ہم ڈاب تریف کی پڑھتے ہیں تنز کی نہیں پڑھتے ہیں ہم اپنے ملاد میں نبی کی حربت نہیں سناتے امیری بتا دیا ہے اس لیے معرق نے لکھ دیا کہ سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ بوری تھی نبستہ اگر وہ بتا دیتے کہ نبی کے گھر میں سب کچھ تھا پھر بتانا پڑتا وہ سب کس کا تھا اللہ اللہ سیدوں کی ماں بی بھی خدیجہ تُل کوبرا جب نبی کے گھر آئیے خالی ہاتھ نہیں آئی آ رسالت کے ٹھیر لے کی آئی تھی تھیر منے کے امبار لے کی آئی تھی اور ہسٹری اسلام کی گواہ ہے یہ ارب کے گستاغ نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ننگی دروارے لے کے کہہ رہے تھے عبداللہ کے یتیم ہم تجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں پردے کے اندر بیٹھی سیدوں کی ماں نے کہا تھا مولا آپ پر انشان کیوں ہوتے ہیں یہ جتنے آپ کے دروازے میں بھونکنے آئے ہیں یہ ساری میرے کرزدار ہیں یہ میرے پردے کے پیچھے کھڑی ہو کے آوازیں پہچان پہچان کے کہا تھا اور فلا ابن فلا تلوار لے کے دروازے پہ آگیا کیا تجھے نہیں پتا تُو میرے کمی کا بیٹا ہے ہم نے تلوار لے کے دروازے پہ آگیا کیا تجھے نہیں پتا تیری ماں میرے دسترخان سے بچی ہوئی روٹیاں ہم نے فلا تُو بھی ہمارے نوکر کا بیٹا ہے ہاتھ باندھ کے گئے ہمیں نہیں خبر تھی اندر ملی کا تولر اب آ بیٹھی ہے ہمیں بتائیں کہ معافی کیسے مل سکتے ہیں ہم نے اب واپس نہ جانا تلوار نیاموں میں رکھو میرے محمد کے کلمیں پڑھتے ہیں مل سکتے 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 ہیں بسم اللہ بسم اللہ مل سکتے ہیں محمد علی محمد علی محمد علی محمد علی محمد دین کسی بھی انسان کی ذاتی سوچ کا نام ہے اب یہاں درفت بند کر دیں مجھے دو جملے مسائے سے دین کسی بھی ذاتی سوچ کا نام نہیں دین ہے عطاعت رسالت اور عطاعت رسالت کو سب سے بہتر لی جانتا مل سکتے ہیں آج یہ بازاروں میں میری بہنیں بیٹیاں مائیں اور میرے جوان اور بزرگوں کا یہ جنوب ہے ہم تھوڑی دیر کے بعد سڑک پہ ایک جنازہ لے کیا ہیں اور ہم پوری دنیا کے عطاعتوں سے انصاف مانگ رہے ہیں ہمارا ماتم انصاف کے لیے سڑکے بلوک کرکے گھر جلا کے انصاف نہیں مانگ رہے ہیں ہم بڑی پر آمن قوم ہیں ہم بڑی محذب قوم ہیں جنہوں نے گھر جلانے ہو وہ بیٹیاں ساتھ رہے ہیں ہم بہنے ساتھ لے کے آئے ہیں بیٹیاں ساتھ لے کے آئے ہیں ہم پوری دنیا کی عدالتوں سے انصاف مانگ رہے ہیں ہم مسلمانوں چودہ سو سال پہلے تو نے جنادہ بابو بتاؤ کہ دشمنی زندوں کے ساتھ ہوتی ہے اس حد تک تمہارے دلوں میں بوسنا کھان دانے رسول تم نے مرنے کے بعد بھی تشمنیاں نہیں چھوڑی دو چار جملے کہوں گا جنازے پہ ہر آنگ بھیگی ہوئی اچھو جتنے کھڑے ہو اس انتظار میں کھڑے ہو کہ اس گھر سے جنازہ آئے گا تم جنازے کو کاندہ دینا حسن سے کہنا لے مولا جنازہ بزار میں لے گیا اب کسی کی جلت نہیں تیرے جنازے پہ تیر مولا کاش ہم مدینے میں ہوتے مولا ہم گردنے کے لئے ہیں غریب سے غریب کا جنازہ بھی ہو جو کھر سے نکلا کھر نہیں جاتا یہ تریخہ اسلام کا پہلا جنازہ ہے جو کھر سے دو بار نکلا آج ان میرے ماتمیوں نے میرے بھائی سجاد اللہ ان کی توفیقات میں ادا کرتا ہے انہوں نے دوبارہ دہرائی ہے اس تاریخ آج گھر سے نکلے گا تو بغیر پیروں کے نکلے گا امام بارگاہ سے جب دوبارہ برامت ہونا تیروں کے ساتھ علی کی بیٹی بھائی کے جنازے پہ دو بار آئی ہے ایک بار بھائی کا جنازہ آرام سے چھوڑا ہے دوسری بار جب حسین جنازہ اٹھانے لگے حسینب روک گہتی اکیلا نہ جائے ایسے کر قبر رسول پہ نہ لے کے جانا آم ماں کی قبر پہ نہیں جائے دو جمل شہادت کے سون لینا مکمل شہادت کا وقت نہیں بھائیوں نے غسل دیا بھائیوں نے کفن دیا بیڑی مشکل سے بہنوں نے جنازہ چھوڑا حسین پھائی کا جنازہ لے کے یوں بازار بازار کیا تھا یا بروائن پر حکم ملاؤن آگے بھائی بھائی آگے پڑھ کے سردار نکال کے کہا حسین کس کا جنازہ اکبر کی برچی سے زیادہ وزنی تھا حسین کس نے کہا بدبخت و مدینے میں رہتی ہو یہ بھی نہیں پتا حسین کا پیٹا مارا گیا ہے یہ میرے بھائی حسن کا جنازہ ہے کہاں لے کے جا رہا ہے فرمایا روزہ رسول پہ لے کے جا رہا ہے غلط پڑھوں قیامت والدن سیدہ میری شفاعت لکھوں یہ بہر دیکھیں گے لگا کبر رسول تم سیدوں کی جاگئیت نہیں ہم نے روزہ رسول پہ تیرا بھائی دخل نہیں ہو لے دیں سفید رومان سے اشارہ کیا ہم نے آخر باروں سے باہر آگیا حسین بھائی کے جنازے پہ حسین ہے تین سو تیر اندازوں کی کمانیں باہر آگیا سمدر تیر کمانوں سے نکلا تھا اللہ جانے دو کس خیار میں ہے حسین نے مڑ کے عباس کا چہرہ دیکھا عباس نے جلدی سے وید کا افقادہ دوڑا عباس بھی ہو کے آگے تیر جتنے تیر مارنے کربلا میں آجا ہم کوئی نہیں ہوگا نوجوان ماتوینوں عباس جب جلال میں آجا تھے تو مدینے میں ایک دفعہ سلسلہ آجا تھا ادھر علی کی بیٹیہ دروازے پہ بھائی کا جنازہ چھوڑ کے کھڑی تھی ادھر مدینے کی کلیوں میں سلسلہ آیا بھی زینبنے کا کلسوم دعا کر عباس رہے ہو تیرے عباس کی حالتیں جلالت کی آیا عباس روتے ہوئے بدار سکھوڑا ہے سیدہ کی حویلی کی دانب توڑتے ہوئے اللہ تمہاری اقیدت کو سلام آجا تھا ساید آسمان بھی حسین کی غربت پہ ادھر سے عباس کو آتے ہوئے دیکھا تروازے کی آگے کھڑی ہوئے عباس بی بی کے قریب سے عباس قریب سے گزرنا تھا بی بی کا ہاتھ گھر پہ آیا روح نے کہتی میرے حسن کے جناسے کو خیر لے عباس جب بھی گزرتا تھا مجھے سلام کرتا عباس رہے نے مجھے سلام نہیں کیا عباس رہے سے گزرے سے تلوار نکالی عباس رہے سے حسین کی آواز زینب عباس رہے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا عباس رہے کے گھاندی جنگ نہیں کرنی عباس جنگ نہیں کرنی عباس نے عباس کی چاندر لے دے بی بی کے قدموں پہ ادھر مجھے میری باہ کی چاندر گا ادھر مجھے جانے دے میں جا کے پوچھوں میرے حسن کا قصور دے عباس جنگ نہیں کرنی ادھر مجھے زینب نے عباس کے سینے پہ جنال کو روکا ہوا تھا ادھر سے حسین خالی جنازہ لے کے واپر مبارک خالی نے جنازہ سہرہ کے گھر میں دوسرے کی آمد آگئے مولا حسین کی بات آئی زینب دوسرا کفر دے اللہ تعالی تم کیسے پرداشت کرو گے دلگان زینب دوسرا کفر دے زینب دو گے گے حسول کفر پانچ دے کے گئے ایک تین جماعت حسانی ہسین ایک حسن کو دے دی ہمیں ایک کپن ہے وہ تیرے ہی سے گا ایک کپن ہے وہ تیرے ہی سے گا ایک کپن ہے وہ تیرے ہی سے گا خیال دکھا حسین پہن کے لئے میرا حسن چھوڑا آخری چبلہ پڑوں اور چنازے کی پرانے سیدوں غیر سیدوں مجھے چبلہ محافظہ دے آہمد آئی پرسا ہے آج آخری پرسا ہے آہمد 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 آآکہ آخری جنازہ ہے آہمد آآکہ آخری قبول کی حملی کا جنازہ ہے میں باہر باہر جملے اس لئے پہلا ہوئے میرا جی چاہتا ہے وہ جنازہ خوش قسمت ہوتا ہے جس چیخوں میں پراہت ہو یہ خوش قسمت پرسا ہے یہ لا غارس کا جنازہ ہے ماہمد آمد کے پیٹے کے جنازہ ہے موسیقی 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 ہائے باز موسیقی ہائے باز 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 ہائے موسیقی 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 یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسین 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 یا حسن 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 سدا یا حسین ہر جگہ آج بھی ہے 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 سدا یا حسین ہر جگہ آج دینِ اسلام کی ہے بقا یا حسین ہر جگہ آج بھی ہے صدا دینِ اسلام کی ہے بقا یا حسین ہر جگہ آج بھی ہے صدا یا حسین ہر جگہ آج بھی ہے صدا یا حسین تیرا سجدہ حسینؑ فقر اس علم ہے اور کل آیا کل اور کل آیا کل نائے نائے یا حسینؑ ہر جگہ آج بھی ہے صدا یا حسینؑ تیرا سجدہ حسینؑ فقر اس علم ہے تیرا سجدہ حسینؑ فقر اس علم ہے اور کل آیا کل اور کل آیا کل یا حسینؑ ہر جگہ آج بھی ہے صدا یا حسینؑ تیرا سجدہ حسینؑ فقر اس علم ہے تیرا سجدہ حسینؑ فقر اس علم ہے اور کل آیا کل اور کل آیا کل تیرا سجدہ حسینؑ فقر اس علم ہے تیرا سجدہ حسینؑ فقر اس علم ہے دین اسلام کی ہے فقا یا حسین ہر جگہ آج بھی ہے صدا 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 یا حسین دین اسلام کی ہے بکا یا حسین ہر جگہ آج بھی ہے صدا 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 یا حسین حسین ہر جگہ آج بھی ایسا جایا حسین انہیں اس اعلان کی انہیں اس اعلان کی ہے بکایا حسین ہر جگہ آج بھی ایسا جایا حسین حسین ہر جگہ آج بھی ایسا جایا حسین حسین ہر جگہ آج بھی سدا یا حسین عج بھی ایسا جایا حسین موسیقا 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 موسیقا